اسلام علیکم آرے ولاگس میں خوش آمدید آج جس فارم میں ہم آئے ہیں اس فارم کا آغاز صرف دس جانوروں سے کیا گیا تھا اور ما شاء اللہ آج اس فارم میں صرف دودھ دینے والے جانوروں کی تعداد چالیس ہے اس کے علاوہ یہ فارمر ان جانوروں کے دودھ کی مدد سے تیس پروڈکٹ تیار کر کے انہیں فروخت کرتا ہے آئیے جان لیتے ہیں اس فارم کی کامیابی کی چند وجوہات ناظرین آج سے چند سال پہلے اس فارمر نے اپنا یہ کاروبار صرف دس جانوروں سے شروع کیا تھا لیکن آج اس کا فارم اپنے شہر کے جدید اور کامیاب ترین فارم کی فیرس میں شامل ہو چکا ہے اس فارم کو انتہائی وسیع انداز سے بنایا گیا ہے تاکہ جانوروں کی گروتھ بہتر سے بہترین ہو سکے یہ فارمر اپنے جانوروں کو آلہ کوالٹی کی ڈوز رکھواتا ہے جس سے انتہائی اچھی نسل کی بچڑیاں پیدا ہوتی ہیں اس فارم کی ہر گائے انتہائی انداز نسل کی ہے اگر بات کی جائے ان جانوروں کی خوراک کے بارے میں تو یہ فارمر ان جانوروں کو توری اور سیلج ڈالتا ہے یہ فارمر اپنے جانوروں کے لیے ونڈا خود تیار کرتا ہے جس سے اس کا خرچہ کافی حد تک کم ہوتا ہے اس فارمر میں کل چالیس سے زائد جانور موجود ہیں اس فارمر میں موجودہ وقت دودھ دینے والی جانوروں کی تعداد بیس ہے اس فارمر کی ایک گائے زیادہ سے زیادہ بیالیس لٹر اور کم از کم انیس لٹر تک دودھ دیتی ہے اس طرح اس فارمر کا ایک دن کا دودھ چھ سو لٹر تک بنتا ہے موسیقی یہ فارمر اس دودھ کے ذریعے تیس پروڈکٹ تیار کر کے انہیں سیل کرتا ہے یہ فارمر ایک سو پانچ روپے فی لٹر کے حساب سے اپنے فارم کا دودھ فروخت کرتا ہے اس طرح یہ فارمر اپنے اس فارم سے اچھا خاصا منافع حاصل کرتا ہے اگر آپ بھی دیری فارمنگ کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمر کی طرح بے شک کم جانوروں سے شروع کریں لیکن اپنے جانوروں کو اچھی خوراک ڈالیں اور اچھی ڈوز رکھوائیں تاکہ آپ بھی اس فارمر کی طرح ماہانہ لاکھوں کم آسکیں اور اپنے کاروبار کو کامیاب بنا سکیں ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اللہ حافظ